شٹا کی مریشاں سیر پاڑ گتے ساں بلکل خبردار میں کوئی یہاں کھا تھا تے میں ایک ان لگا سی کہ بھی ملتانی دے ویچی اسی اپنے ان سکول جانا تے ملتانی چی انہوں نے گلہ کرنیا بچے اندار جو کوٹ اددو دے ویچی ساڈے نال ہویا او اگر لوگ سنن کے تا حران دے جانا او تھے سرداران دے دو پنڈ سی میری مدر جڑی سی جڑی ماں جنہیں جنم دیتا بچے انہوں پندران بچے پیدا ہو پندران دے ویچیوں سات تا مار گئے میرے ماں پہ میری اکھاندہ سامنے مارے گئے میرے پین پرہ میری اکھاندہ سامنے مارے گئے سارا پنڈ میری اکھاندہ سامنے مارے گئے او جس لئے سین میں انہوں یاد آن دائے تسی بلیو نہیں کرو کہ میری اکھان چاہ سوا جانے اے سارا سیاپا جڑا پہا اے پندے جوالا نیرو اور جنادی وجنل پہا ہاں جماعتی ایک مینل جڑا سی سیبو سی منڈا ساب سنگھ او بچارہ بچ گیا سی نہیں میں پراؤڈا ملتان زلہ مزفرگڑ کوٹ ادو جتھو ملکہ سنگھ آئے میں اس گلتے پراؤڈا شٹاکی مریشاں سیر پاڑ گتے ساں بلکل خبردار میں کوئی یہاں کھا تھا رام رام جی سسری کال نمستے سلام علیکم میں ہاں دوڑا کیشو ملتانی آج میں بیٹھا چندگڑ چندگڑ بھی کتھے سردار شیری ملکہ سنگھ جی دے تھے جنا دیکھو لوں اے کہلو کہ راب واسد ہے کیونکہ کتنے سارے کوٹ ادودے بندے آلے جنا نے مینوں کہہ رکھیا ہے کہ کیشو جی جاؤ تھے ملکہ جی دے نال گالواد کرو ساڑے ملتان دی دھروہر ہن شکسیت ہن تے آج میں بیٹھا ملکہ سنگھ جی دے نال سسری کال جی سسری کال بیٹے بھائی ملکہ سنگھ نو جیڑے لوگ سنڈ دے نے سب تو پینا تا ملکہ سنگھ دا انہوں نمشکار اور پیار بڑی ہمت ہے کیشو ملتانی دی جیڑے میرے کار پہنچے نے اور آکے انہوں نے میں نو انٹریو دے لئی مجبور کیتا ہے پر میں تو نو یہ دسنا چاہنا کہ بھی جدی فلم آئی ہے فلم آنڈ دے مگروں ہزارہ ہی لوگ منو اپروچ کر دینے ہیں کارٹو کا دو چار سو لیٹر روز دا آندہ ہے اور اچان دینے کہ ملکہ سنگھ ہر فنکشن تے اتھے پہنچے پر میرے لئے یہ ناممکن گھل ہے کیونکہ ایک تا ایج ہے نائنٹی ون دے قریب جا رہے ہیں صحت کو سوڑی جی بیک ایک ویرندی ہے نظر بھی کمزور ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نجیزے کر کے میں ہر فنکشن اٹینڈ نہیں کر پاندہ پر پھر بھی میں اپنے مینجر نوں کیا ہوئے کہ جتھے نوجوان بچے ہون جتھے نوجوان سبا دے ویچے لوگ پرے ہون او تھے مہینے دے ویچے دو یا چار فنکشن اٹینڈ کرنے نے جتھے ملکہ سنگھ دے جان نال بچے انہوں چنگاری لگ جائے اور وہ ملکہ سنگھ بند کے دکھا دیں تب بہت بڑی گال ہوئے گی تو میں ایک شیر اردوزہ ضرور سنا دینا ہے تھے وہ شیر اے ہے کہ ہاتھ کی لکیروں سے زندگی نہیں بنتی اگر جے تسی ہاتھ دیاں لکیروں جوتشی نوں جا کے دکھاؤ جوتشی تو انہوں بڑے تو بڑا آدمی دنیا اچھے بنا دن دے مگر میں سیلک میڈ آدمی ہیں میں نہ چیزیں بلیو نہیں کر دوں پر پھر بھی میں تنہوں شیر پورا کمٹیٹ کر دوں یہ شیر جڑا ہے ہر انسان تے لاغو ہوندہ ہے کیشو جی تو اڈیوتے ہوئے لاغو ہوندہ ہے جڑے انجینئر نے انہوں دو تے بھی لاغو ہوندہ ہے جڑے ڈاکٹر نے انہوں دو تے بھی جڑے بزنس مین نے انہوں تے سپورٹس مین انہوں تے ہر ایک تے لاغو ہوندہ ہے شیر اور شیر اے ہے کہ ہاتھ کی لکیروں سے زندگی نہیں بنتی عظم ہمارا بھی کچھ حصہ ہے زندگی بنانے میں عظم جڑا ہے ایک اردو دا لفظ ہے جی دا میننگ یہ ہے کہ جس انسان دے چھے ویل پاور ہے جس انسان دے چھے ہارڈ ورک کرن دا مادہ ہے جس انسان دے چھے دسپلین ہے کریکٹر ہے وہ زمین تو اٹھ کے اسمان نو چھولن دا آج ملکہ سنگھ دی زندہ میں سال توڑے سامنے ہیں آج ملکہ سنگھ دا ناؤں ساری دنیا چھے پھیلے آئے ہیں کس کر کے ہارڈ ورک کر کے ویل پاور کر کے تاں پھیلے دنیا چھے ناؤں آج ملکہ سن دو تین آدمی دی مثال دے دینا جی اوبامہ جی ناؤں تو ہی سنے آئے کر دی اوبامہ جی کنی پاورفل کنٹری دے پریزیڈنٹ رہنے ساری دنیا جان دی ہے ساری دنیا جان دی ہے کہ امریکہ دے پریزیڈنٹ رہنے کہ اوبامہ دا گرین فادر آرمی دے چھے کک سی اچھا اوبامہ دا فادر جڑا سی اور پیڑ بکریاں چرایا کردہ سی اس خاندان دے ویچوں اٹھ کے اور انی پاورفل کنٹری دے پریزیڈنٹ بنے ایک کوئی چھوٹی گل نہیں سی بہت بڑی گل سی دلی جاتا انہوں نے صدا دیتا گیا دلی آئے دلی آکے اپنی سپیچ دے ویچ کہنے نے کہ میں ہندوستان دیتے ہیں آدمی انہوں جاننا ساری دنیا حران دے گی بھی کڑے کڑے آدمی انہوں لڑنے نہیں کہنے جی پہلے نمبر تھے تو میں ملکہ سنگھ نو جاننا دوجہ نمبر تھے کہنے فلم لائن دے چھوٹی میں شاروخ خان نو جاننا تیجے نمبر تھے کہنے جی میں میری قوم نو جاننا جڑی کے باکسنگ دے چھوٹی لڑکی رہی ہے سارے تے بہت بڑی گل سی ہن تسی آج ہو ملکہ سنگھ والا بلکل اسے ملکہ سنگھ جی دے گل کر دیاں کیونکہ ملکہ سنگھ جی دے گل سنن لئی صرف ملتان ہی نہیں پورا پنجاب بیتاب ہے نہیں میں پراؤڈ ہاں ملتان زلہ مظفرگڑ کوٹ اددو جتھو ملکہ سنگھ آئے میں اس گلتے پراؤڈ ہاں میں پراؤڈ محسوس کر دا اور میں تو انہوں اے ہوئی گلت دسنا چاندہ سی کہ جو کوٹ اددو دے ویچے ساڑے نال ہویا وہ اگر لوگ سننگے تا حران لے جانگے وہ تھے سرداران دے دو پنڈ سی کوٹ اددو دے ویچے دو پنڈ سی مسلمانہ نے نا رکھے سی بخاریاں پنڈ دنا بخاریاں اس پنڈ دنا سی پر بعد اچھ انہوں نے سکھانے نا جڑا رکھے سی وہ رکھے سی گوبند پورا واہ اچھا گوبند پورا ٹھیک ہے میں اس پینڈج پیدا ہوئے ہیں گوبند پورا گوبند پورا دے ویچے تو انہوں پتا ہے کہ اس زمانے دے کون فیملی پلیننگ دے بلیف کردہ سی کوئی بھی نہیں اس ہی پندرہ پینڈ پر آ ہوئے ہیں میری مدر جڑی سی جڑی ماں جنہیں جنم دتا بچے ہیں انہوں پندرہ بچے پیدا ہوئے ہیں پندرہ دے ویچوں سات تا مر گئے کوئی حیزے نال کوئی بخار دے نال کوئی کسے چیز دے نال کیونکہ اس ٹائم دا ڈاکٹر دا مطلبی نہیں ہوندہ سی اس ٹائم دوائیاں دا پتہ ہی نہیں ہوندہ سی لوگانوں ساری چیز دا میری ماتا دا نا سی چاولی بائی چاولی بائی میرے ماتا دا نا سی میرے فادر دا نا سی صدار سمپورن سنگھ تے اس پندر دیچ میرا جنم ہویا میں میرے نالوں چھے پین پرا وڈے سی تن پرا دو پینہ وڈیاں سی ستویں نمبر تے تن پینہ وڈیاں سی ستویں نمبر تے میرا نمبر سی اور اٹھویں نمبر تے میرا ایک چھوٹا پرا سی جڑا پاکستان دے وچ ماریا گیا میری اکھان دے سامنے ماریا گیا میرے ماں پہ میری اکھان دے سامنے مارے گیا میرے پین پرا میری اکھان دے سامنے مارے گیا سارا پنڈ میری اکھان دے سامنے مارے گیا اوہ جس لئے سین میں یاد آندا ہے تسی بلیو نہیں کرو کہ میری اکھان چاہ سواندہ میں سمجھ سکتا تسی نہیں سوچ سک دیکھ جڑے پاکستان پاکستان دیا تسی کہانیاں سنیاں نے صرف کہ پاکستان انڈیا کس طرح بڑھیں ہیں اے سارا سیاپہ جڑھا پہ آ اے پندے جوالا نیرو اور جنادی وجنل پہ آ اگر اے دویں ٹھیک ہو جاندے تا پاکستان کدھی بڑھنا ہی نہیں سی کوسچن ہی نہیں اٹھتا سی کہ پاکستان بڑھ جاندہ انڈیا ایک کوئی رہنا سی سارا تے میں تو انہیں دسنا چاننا کہ میں اس جڑھا گوبند پورا سی پینڈ او دے وچ میری پیدائش ہوئی اور چوتھی کلاس میں میں مسجد دے وچ بے کے پڑھیا مول بی دے کول مدرسے چھ مدرسے دے وچ بلکل تو اڈیڈی گل جڑھا سکول انہوں مدرسہ ہی کنے مدرسے دے وچ میں اوٹھے بے کے پڑھیا اور اسی تھلے فرشتے بیندے سی گرمیاں سردیاں دے وچ اور فرائیڈے نو اسی جگہ لپ کے آنے مٹی دے ایک واری او جڑھے جماعتی سی گے ہاں جماعتی ایک مرنال جڑھا سی سیبو سی منڈا ساب سنگھ او بچارہ بچ گیا سی میں انیس سو ساٹھ دے جد لاہور دورنواز سے گیاں جد میں فلائنگ سکتا خطاب دیتا ہے جنرل ایوب نے او اس ٹائم سیبو نو ملیاں اور کنی دیر مگرون دیکھو انیس سو سنتالی تو لے کے ساٹھ دے وچ تیرہ سال مگرون میں سیبو نو ملیا جا کے بڑا ہی رویا او دے گڑھے لکے او بھی بہت ہی رویا او منڈے دے ماں پہ وہ مارتے سی سیبو دے مگر سیبو نو ایک مولبی چکے لے گیا سی او کارن کیسی گا وہ تھا مسلم سی گے سیبو ہو رہی نا 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 سردار منڈا سی اچھا سردار منڈا سی مگر او دے ماں پہ وہ جڑے سردار سی اونا نو مارتا سی مسلمانان اونا نو مارتا سی سیبو بچ گیا سی کالا اے پھر ایک مولبی سی نال ساڑے او چکے لے گیا نو او نہیں فیرے نو پا لیا او نہیں یہ دا ویابو کیتا ادھے بچے ہوئے انیس سو ساٹھ دے وچ میں دے کار جا کے مل کے آیا اور اپنا پنٹ دیکھ کے آیا او دوں بڑا ہی رونہ آیا فلم دے چیز دے خوایا گیا سارا بڑا ہی رونہ آیا کہ بھئی ایتھے لوگاں دیا لاشاں پہییاں سی کتے گر جاں لاشاں کھا رہے سی اور کسی دا تاڑ پہ آیا کسی دی باں پہییا کسی لت پہییا کدی نہیں پڑیا جا سکتے جے اسی گل کریے ملتان دے کوٹ عدد دی ساری دنیا جان دیئے کہ ملتان ایک الگ تہذیب تے زبان رکھ دا ہے میں جے مطلب میں مذرد چاہاں گا جے میں تو انہوں ہے پچھا کی کیا اس ٹائم تسی لوگ کی جڑے تاڑا پریبار سی گا جڑا وہ ملتانی بولدہ سی گا یا پنجابی نہیں ساڑا جڑا سی ملتانی بولدہ سی اور پنجابی بولدہ سی کیونکہ ملتانی اس کر کے بولدہ سی کیونکہ سارے جڑے مسلمان اتھے رہن دے سی آنٹ گوانٹ دے جنہیں پینڈ سی مسلمانہ دے وہ سارے ملتانی چی گل کردے سی ملتانی دے ویچہ میں نے یاد ہے حالتہ کوئی کہ اگر دو آدمییں دے لڑائی ہو گئی ہے نا دکانداران دی تو پتہ کی کہندے سی ملتانی دے ویچہ کہندہ ہے شٹاکی مریسان شٹاکی دا مطلب یہ ہوندہ ہے جڑی کے ایک ہوندہ ہے سیر سیر کہندے نہیں جڑا کے کلو دا ہوندہ ہے جڑی شٹاکی تو ہوندی ہے جڑی او چھوٹی جی ہوندی ہے شٹاکی مریسان سیر پاڑ گھتے ساں بلکل خبردار میں کوئی ہی آکھ ہے تھا تے میں ایک ان لگا سی کہ بھی ملتانی دے ویچی ایسی اپنے ان سکول جانا تے ملتانی چی انہوں نے نہ گلہ کرنی ہے بچے اندار بلکل ہوندہ ہوندہ دیکھ لو ستر سال ہو گئے نا وہ تو پھل گئی ہے ہوندہ پر پھر بھی لفظ مڑے مڑے یاد ہے گے میں نا کہ کس تے پھل گئے ہو میں تھا میں ماننے نہیں سکتا تسی پھل گئے ہو مطلب زیڑہ تسی جڑے الفاظ تسی یوز گیتے ہیں خاص ملتان والے جے میں تو آکھوں آج آکھاں ہی وے لے تر تسا میرے نا ڈو الفاظ یا کوئی ہور گال ضرور دست ہو کیونکہ ملتان کوٹ عدودے بندے مطلب بے چین ہیں نہیں بڑی اچھی گال ہے بچے تیری مگر میں تھا جڑی گال دست ہی ہے کہ ہوندہ میں نا انہیں یاد نہیں ہے گی جنہیں کے ہونے چاہی دی سی پر پھل گئی ہے ہوندہ میں ایک گل ضرور کرنا چاہاں گا کہ بھی جڑے ملتان والے جڑے کوٹ عدودو والے جڑے مزفرگڑ والے یا اس پاسے دیرین والے جڑے ملخہ سنگھ انہوں سونڈے ہیں میں انہی گلوں انہوں کہنا چاہاں گا کہ جو ملخہ سنگھ نے لائف اچھ کیتا ہے تو انہوں وہ دی لائف تو سبق سکھنا چاہی دے اور اپنے بچیاں دی زندگی جڑی ہے تو انہوں بنانی چاہی دی چاہے پڑھائی چاہے چاہے کھیلان چاہے کسے پاسے بھی جاؤ تو اسی ملخہ سنگھ دی فلم دیکھئی ہے اس فلم تو سبق سکھو کہ اسی کس طریقے نال ملخہ سنگھ نے ہارڈ ورگ کیتا کس طریقے نال زندگی بنائی کس طرح انہوں نے دنیا سے نا پیدا کیتا اسے طریقے نال تو اسی اپنے بچیاں نوں ٹریننگ دیو اور میں جتے بھی جانا ہے میں لفظ ضرور کہنا کہ اے جڑے بچے نے اے آن والی ساڑی نیشن دی شان میں آن میں اے اگر اگے ودنگے ساڑے دیش دینا جڑا ہے دنیا دیو چمکے گا آج میں نے وہ گل یاد آن دیئے کہ جاد میں بار دوڑوں میں جاندہ سے جس زمانے نائنٹین ففٹی سکس دیج ففٹی سیون دیو چمکے او دو انڈین دنال بار دن لوگ گل کر کے راضی نہیں ہون دے سی اور برا سمیدہ سی کہ انڈیا نے اتنا سی گل نہیں کرنی آج ساڑی ساری دنیا دوی شان ہے گی ڈاکٹر ساڑے چنگے نے جینئر ساڑے چنگے نے بیجنسمن ساڑے چنگے نے اور سارے ہیں تسی کینیڈا چلے جاؤ اسٹریڈیا چلے جاؤ کتے چلے جاؤ انڈین چھائے پہنے اور آج انڈیا دنا بہت زیادہ ہے تو میری یہ سارے انہوں جڑے دیکھ رہے ہیں انہوں نے میں ایک ہوئی ایڈوائز کر دا کہ اپنے بچیاں جی زندگی بناو بچے ہی نہیں جڑے اگے وقت کہ تو اڈانا اوچا کرنگے اور دیش دانا اوچا کرنگے تم بچے کہشو تم آیاں ہیں میرے کل میں نے اس گل دی بہت خوشی ہے میرے گلوں نے بہت بہت ودائی کہ تم لوگوں نے ملاندی کوشش کر رہے ہیں جیڑے لوگ وچڑے ہوئے ہیں ستر سالانتوں اسی سالانتوں انہوں نے ملاندی کوشش کر رہے ہیں یہ چھوٹی گل نہیں بہت وڈی گل ہے دے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے دس کہ جی اے جڑا ہے گا انہوں نے میسیج دیتا ہے تاکہ ایسی مل کے رہیے اگے نمدی اور دیش دانا اوچا کرنگے میں صرف اے جاننا چاہنا ہن کی تسی میں نے فون تے کیا سی گا کیشو کیا میرا دوست بھی مل دے گا تے وہ کیا دوست تھی گا جس میں تسی ملنا چون دے سی گے میرا دوست جڑا دس ہے میں مل کے ایسی وہ جڑا ساب سنگو دن آئے سیبو اسی سیبو سیبو کندس ہی پینڈ دے چونوں تے میرا نہیں خیال کہ ایسی لئے زندہ ہونے اگر زندہ ہوندہ تو انہیں میں نے ضرور کنٹیکٹ کرنے کوشش کرنی سی کیونکہ انیس سو ساٹھ سو بعد نہ ہوا دا کوئی ٹیلی فون نہ ہوا دا کوئی اتا پتا کچھ نہیں من پتا کہ کی ہویا کی نہیں ہویا پر میری یہ خواہش ضرور ہے کہ اگر میری زندگی رہی کیونکہ تو ہون نبے سال پہ اتے میں جا رہے ہیں کوشش کرنگا اگر میں زندہ رہ گیا تو میں اپنے پنڈ کوٹ ادو گوبندپورا بخاریان دی پستی جڑی کے مسلمان کہندے سے اس جگہ جاوانگا میں اور وہ مدرسہ جس مسجد بیک میں پڑھ دا رہا وہ دیکھ کے آنے اور جہاں میں کوٹ ادو جسے پڑھ دا جڑی سکول دے وچ وہ بھی دیکھ کے آنے جہاں میں ملتان آکے داخلہ لے آ اٹھنی کلاس دے وچ میرے بردر ہوتے برٹیش آرمی اسی انہیں منداخلہ دے وائے اٹھنی کلاس دے وچ ہوتے ملتان دے وچ کنٹونمنٹ دے وچ او جگہ میں دیکھ نہیں ہے جا کے اور ایک میری کزن سسٹر سی حرم دروازے ملتان دے وچ حرم دروازہ او تھے میں بڑی باری گیا اپنی سسٹر نو ملن دے وچ کیونکہ میں تا تغڑا سی پندرہ سولہ سالہ سی ساری چیز ہوئی ہے اگر میری زندگی رہی بلکل میری یہ آخری ویشز نے کہ میں دیکھنا چاہنا جا رہی اور دوسری آخری ویش میری یہ ہے کہ جڑا گولڈ میڈل میرے ہتھوں گر گیا روم علمپک دے وچ او مچانا کوئی نہ کوئی انڈین اٹھے اگے ود دے اگے ود کے او گولڈ میڈل لوے ساڑھا پرنگا چندہ جا کے لرہاوے تے ساڑھا نیشنان تھم وجاوے اے میری آخری خواہش ہے بہت 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 بہ بڑے سارے بندے توسی تا ملوائے ہیں تے آج جے ملکہ سنگھ جیڑے ساڑے آئیکن ہے تے اناندہ اگر دوست مل جاندہ ہے ساڑے لئی ایس تو بڑی کوئی گیل نہیں ہے نہیں میں پاکستان دی بہت عزت کر دا ہوں وہ عزت اس کر کے کر دا ہوں کہ اگر آج ملکہ سنگھ دانا دنیا چھ مشہور ہے فلائنگ سکھ تے کریڈٹ سارا پاکستان نو جاندہ ہے کیونکہ میں جاندہ انیس سو ساٹھے دوڑا نواز سے گیاں اوہ تے جنرل ایوب نے وہ پریزیڈنسی پاکستان دے انہیں نے منو فلائنگ سکھ دا خطاب دیتا سی اور انہیں نے ایک کیا سی کہ ملکہ سنگھ تو اتھے آکے لاہور دوی دوڑے آئی نہیں تو اڈے ہیں تنہوں پاکستان جڑا فلائنگ سکھ دا خطاب دنے آج ساری دنیا چھنا جڑا مشہور ہے میں ایک ریڈٹ پاکستان نو دیں گا اور نال اے بھی کہنا چاہنا کہ عمران خان اس لئے بنے ہیں اوہ توں دا پرائیم منسٹر اور میں چاہاں گا کہ انڈیا اور پاکستان دے ریلیشن جڑے آپ اتھے ٹھیک رہے ہیں اور آپ اتھے آندے جاندے رہے ہیں کیونکہ اگے میرے ٹائم دے ٹیمہ ساڑھییں جاندے ہیں سی ہاکی دی ٹیم بھی جاندی سی ایتھریٹک دی بھی جاندی سی والی بال کبڑی دی ریسلنگ دی ساری ٹیمہ بات جاندی سی وہ پھر پاکستان کھیلن دی باستے تو انہوں نے لوگ بھی تھے آندے سی تو یہ تب بہت اچھا سی کیونکہ آپ پھر پیار ودہ ہے دنال جو ٹیمہ جان انہوں نے ٹیمہ اتھے آندہ پیار ودہ ہے ہون تو انہوں میں دسنا چاہنا کہ جد بھی تھے پاکستان تو لوگ آندے نے کرکٹ درمائج دیکھنا لی محالی دے بھی تو میں میرے کا راکٹ دس آدمی میرے کا ٹھہر دینے آکھ کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے لاہور تو آندے نے ایتھے میں ایتھے جگہ دینے آنہوں نے انہوں نے پتہ ہے کہ ملکہ جنگ دک آ رہے تھے اور میں ٹھہران آئے تھے اور ساڑھے آدمی جان دینے لاہور پاکستان دا میچ ہو رہے ہیں اوہ تھے بڑی آوبا کر دینے بڑی سیوہ کر دینے ساڑھے تو میں یہ چاہنا کہ ٹیمہ آن گیاں جان گیاں آپ نے ٹھیک ہوں اور کنٹری ہیں دویں جڑی نے پروگریس کرنا ایتا ہے تیو جڑے بندے توڑے گول آکے اتھے رہن دینے یا تسی انہوں نے سہولیتا پروائیڈ کروان دینے وہ سارے جان دینے کہ ملکہ سنگ جی جڑی مٹی تو گئے نے آج بھی مٹی انہوں نے چھالا مار گئے بلکل صحیح گل ہے پیارتا ساڑھا ہے ہون ساڑھا میں نے وہ پینڈ پولیا جا سکتا جتھے میرا جنم ہویا ہے نہیں پولیا جا سکتا وہ پینڈ من پولیا جا سکتا جتھے میرے ماں پر قتل کی تے گئے اے چیزیں جڑیاں ہیں ماریاں ہونیاں ہیں بہت غلط کم ہویا ہے لوگ اتھے بھی مرے نے اتھے بھی مرے نے اور غریب غروب بھی مرے ہیں بڑے بڑے آدمی تا دوڑا ہے نکل آئے ٹائم تو پہلے آگئے ٹائم تو پہلے آگئے لوگ کی کہندہ نے اسی 46 سے جا گئے اس دا مطلب انہوں نے پتا سکتا پتا سکتا تو ہن غریب آدمی بچارہ کہندہ سکتا ہن ساڑے پینڈ دے لوگ کہندہ سکتا اسی اپنا ڈنگر وچھا سارے کارے باہر چھڑ کے کتھے جا ماں گئے اسی تا اتھے ہی مرنا اتھے ہی رہنا اس کر کے ساری چھڑ کے صرف جان نو بچانے واسطے چل پہ اسی کی اپنے اپنے کارے نہیں جی جان نو بچانے کی انہوں نے کہا ساری جان ختم اتھے ہو جائے گی اسی اپنی چیزیں نہیں چھڑنی ہیں جی دے کل ایک بچارے کل بیل ہے او دنہا حالواند ہے او روٹی کماند ہے دو روٹیاں کم آ کر دے اپنا ٹیڈ پال دے تو او اگر ڈنگر وچھا ہوتے چھڑ کے کار اپنا چھڑ کے کتھے جا دے ایتھے کڑی ہیں روٹیاں پینے ہیں اسی بھی اتھے آکے مل جانی ہیں انہوں کی اس کر کے اے چیزیں جڑی ہیں مادیاں ہوئیاں جو بھی ہوئیاں نے پر ہون میں سمجھ دے ہیں کہ حالات صدرنے چاہیے دیں نہیں کیونکہ جے عمران خان جڑا ہے گا او کوشش کرے گا کہ بھی ساڑھا وپار بھی اور ساڑھا پیار بھی اسے طریقے نال انڈیا اور پاکستان دا بڑھے آ رہے ہیں انشاءاللہ فیلحال دیو سانو ازازت تے اس طرح بزرگان دی دواما ساڑھے سیرت رین اسی قائم رہی ہے تے ساڑھے نوں انرجی مل دی رہے کہ اسی بزرگان اوپسل ملان دے رہی ہے شکریہ مہربانی نوازش